السلام علیکم ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو اچھے لگے کہ لائپی کہتے ہیں بہت نزدیک ہے جی اید آنے والی اور سب بڑی تیزی تیزی سے اپنے ڈریسز جو ہے وہ سٹیچ کر رہے ہیں اور ڈیزائننگ دیکھ رہے ہیں میں بھی جلدی جلدی سے کوشش کر رہی ہوں ایک ایک دن میں دو دو ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کر رہی ہوں دونوں چینلز پر تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آل اوور سوٹ ہے ایک ایک کے ساتھ پلین شلوار ہے بچیوں کے لئے بنانا ہے تو بیسٹ ہے یہ والا ڈیزائن اور لیڈیز میں بنانا ہے تو یہ بیسٹ ہے ڈیزائن وائٹ لیسز کے ساتھ بتا رہی ہوں ایزی ایزی ڈیزائننگ ہے بہت خوبصورت لگیں گے ڈریس آپ کے پرنٹ ڈریس ہی آپ کا ایسا لگے گا جیسے آپ نے کوئی بتیق سٹائل کا ڈریس پہنا ہوا ہے تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اس ٹیس کے اوپر کس طرح کی ڈیزائننگ کی اور اس کے اوپر کس طرح کی ڈیزائننگ کی اس کا جو شلوار ہے نا جی وہ پانچے والا ہے بلکل سادہ جس طرح سے بکرم لگا کے پانچہ بناتے ہیں وہ والا ٹھیک ہے اور یہ اس کی کمیز ہے اگر لیڈیز نے بنانا ہے تو وہ یہ والا ڈیزائن بنا سکتی ہیں گلے کے اوپر میں نے اس طرح کی سکن کلر کی لیڈز اس میں تھوڑا سا آف وائٹسہ کلر تھا وہ لگائی ہے اور بازو کے آگے اس کو جوائنٹ لیڈز اس کو یہی جوائنٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جوائنٹ کیا اور آگے چوڑی لیڈز رکھ کے لگائی ہے اس طرح سے اس کو ایک چوڑا بورڈر شیپ دیا ہے گول گلے سمپل اور گھرے کے اوپر اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہیں ایک یہاں جوائنٹ لیڈح ہے ایک یہاں جوائنٹ لیس ہے اور نیچے گہرے کے اوپر اس طرح سے یہ چوڑے والی لیس ہے بیک سائیڈ کے اوپر چوڑے والی لیس ہی ہے آپ اس طرح سے لک دیکھیں گہرے کا تو آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گہرے کا لک ہے گلے کا لک ہے اور یہ سلیو کا ہے اور یہ سادہ اس کے ساتھ شلوار ہے لیسز کو اس طرح سے اٹیچ کر کے اور ساتھ میں پھر نیچے ایک چوڑی لیس لازمی لگائیں اس کو سمپل فولڈ نہیں کرنا ہے نیچے لیس لازمی لگانی ہے آپ اوپر ایک بھی لگا رہی ہیں پھر بھی آپ نے گہرے کے اوپر اسی شیڈ کی لیس ضرور لگانی ہے آج کل ٹرینڈنگ میں یہ ہی چل رہا ہے جو ایک طرح کی لیس چل رہی ہے بعض دفعہ تو سیم لیسز چل رہی ہیں اگر اس کے اوپر شاکنگ بھی لگا لیتی وہ بھی اچھی لگتی سوپر یہ والے سوٹ جو ہیں یہ لائم لائٹ کے سوٹ ہیں آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے یہ والے سوٹ کی ویڈیو بنائی تھی ہم نے یہ کافی سارے سوٹ جو ہمیں سیل کیے تھے تو ایک سوٹ میں نے رکھا تھا تو آج میں نے وہ سٹیچ کیا ہے اس پیو پر لوگوں نے اتنے بیٹ کومنٹس کیے تھے کہ پتہ نہیں جی میں کیا کپڑا سیل کر رہی ہوں پتہ نہیں جی میں کیا فراڈ کر رہی ہوں میں دو نمبر چیز دے رہی ہوں پتہ نہیں وہ کافی سارے کومنٹس تھے تو چلیں ان کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ دیکھیں کہ ہم نے اگر خود سٹیچ کیا ہے خود پہننا ہے اس کو شرنگ کر لیا ہے اس کپڑے کا لک دیکھ لو اس کپڑے کی آپ شائن دیکھ لو تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ چیز ہے کیا یہ دیکھیں اس کے کلرز دیکھیں بعض افعہ لوگ چیز دیکھتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں ہوتی ہے وہ ویڈیو میں دیکھیں اپنا بڑا مزے کا کومنٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اچھا یہ کمیز میں نے اس طرح سے سٹیچ کی ہے اب اس طرح سے دکھاؤں گی تو سمجھ جائے گی دو پلیٹ یہ ہیں دو پلیٹ یہ ہیں سینٹر میں میں نے لیس لگائی ہے دونوں سائٹ پر اسی طرح سے پوری نیچے تک پھر نیچے رکھے ایک جو ہے وہ تھوڑی سی چوڑی لیس لگائی ہے بیک سائٹ پہ بھی وہی لیس لگائی ہے سینٹر کا میں بتاتی ہوں میں نے گلہ کیسے بنایا ہے پھر میں نے سلیو کے اوپر لیس لگائی ہے میں نے جوائنٹ نہیں کیا ان کو اوپر رکھ کے لگائی ہے اور آگے جو ہے اس طرح سے چوڑے والی لیس لگائی ہے دو لیسیں یہاں ہیں اور پھر آگے سے یہ چوڑا ہے اور اس طرح کا اس کا لکک آ رہا ہے یہ دیکھیں اتنی خوبصورت وائٹ لیس اس کے اوپر لگی ہے اس کا لکک دیکھیں پھر میں سمجھاتی ہوں گلہ کیسے بنایا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ جو لیس تھی نا میرے پاس لیس ہی اتنی کام تھی کہ اتنا چھوٹا سا ٹوٹا سا بچا تھا اس کا بلکل چھوٹا سا اب گلے کی بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا گلاب لوبس والا بناوں کیا کروں اس کو پر کوئی لیس بھی نہیں ہے یہ کس طرح کا ہونا چاہیے لیکن تھا یہی کہ اس پہ کر پھٹی نہیں بنے گی اس پہ پلیکٹ والی کوئی نئی چیز بنے گی تو یہ سٹائل جو ہے نا سائٹ والا یہ اس طرح سے اچھا ہی نہیں لگتا ہے پھر میں نے وہ جو چھوٹی سی پیس جو تھا نا لیس کا وہ بچا نا تو اس کو یہ دیکھو میں نے اس سائٹ بھی اس پیس کو پائپنگ لگا دی تھی اس سائٹ پہ بھی پائپنگ لگا دی تھی اکیلی پہلے لیس کو پائپنگ لگا لی پھر اس لیس کی پائپنگ کو اندر والی سائٹ پر فولڈ کر کے نا تو اوپر رکھ کے لگا دیا یہ دیکھیں دو سلائیوں سے میں نے لگائی ہے آپ کو سلائیاں نظر آ رہی ہیں بعد میں یہ جو ہیں یہ میں نے موتی خود سے لگائی ہے یہ پہلے پائپنگ لگا لی دونوں سائٹ پہ مطلب اس کی کناری کو میں نے اغائب کر دیا اور تھوڑی تھوڑی سی پائپنگ سیم میں آ رہی ہے تو اگر اس طرح سے رکھے دیکھیں نا تو صرف فلاور نظر آ رہا ہے فیل ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے سائٹ پہ پائپنگ لگائی کیونکہ وہ کپڑے کے ساتھ کی لگائی ہے تو وہ ایجسٹ ہو گئی اور ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے میں نے فلاورز لگائی ہوئے ہیں اب فلاورز کے اندرنا میں نے سارے موتی لگا دیا ہے ایک ایک موتی لگا دیا ہے اب جب لاسٹ پہ آئی نا یہاں میرے پاس ایک چوڑی لیس پڑی تھی اس میں یہ سارے فلاورز ہیں یہ دیکھیں یہ نا سارے فلاور والی ایسے لیس اس میں سے میں نے نا ایک فلاور کٹ کر لیا ایک فلاور کٹ کر کے میں نے تو یہاں اس کے اوپر رکھیں پہلے سوئی دھاکہ سے میں نے سارا فلاور لگا لیا پھر میں نے تین موٹی ادھر تین ادھر تین ادھر ایک سینٹر میں لگا لیے پھر اس نہیں موٹیوں کی مدد سے میں نے اس طرح سے دو تسل جو ہے میں نے تین موٹی اور نیچے تین اور ایک جو ہے اوپر میں نے پانچ موٹی اور نیچے تین تاکہ ایک لمبا ہو جائے دو چھوٹے ہو جائیں تو وہ ایک خوبصورت سا لک جو ہے نا وہ آ جائے اب آپ گلے کا لک دیکھ لیں کہ یہ کتنا خوبصورت گلہ لگ رہا ہے کوئی اتنی خاص محنت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آپ سمجھیں کہ سوچا بھی نہیں تھا بنا سوچے سمجھے ریزائننگ جیسے ہو جاتی ہے کہ میرے پاس پیس ہی اتنا تھوڑا ہے کہ میں نے اسی سے جو میری ریزائننگ ہو سکتی تھی کر لی لیکن بہت خوبصورت لگی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی ہے کہ آپ بھی ایسے اگر آپ کے پاس کوئی بھی فلاور پڑا ہوئے گھر کے اوپر کوئی بھی لیس کا تو اس طرح سے کر کے پرلم ہوتی پڑے تھے وہ بھی گھر پہ ہی پڑے تھے تو میں نے جو بھی تھا اس طرح سے پوری پلیکٹ کو سجا لیا ہے ٹھیک ہے سادہ ٹروزر ہے بلکل آل آور ڈریس ہے تو آپ بھی اس طرح سے ٹرائی کریں اور بنائیں جلدی سے جلدی دین بہت تھوڑے ہیں اور ڈیزائننگ بنا کے دکھائیں مجھے بھی کس طرح کی بنی ہے اور مجھے نیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ